جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے زیخ حجہ افیشل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تو دوستو آج کا ولا کرتے ہیں شروع آج ہم جا رہے ہیں جامپور سٹی تو ایکچلی ہم نے دبائی ویزٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو آج اس کا پتہ کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے لال حویلی ویزٹ کرنا ہے بہت دنوں سے سنا تھا کہ تقریباً دو ہزار میرے خیال میں دو میں لال حویلی تعمیر کی گئی تھی پھر اس کے بعد دو ہزار دس کا سحلاب آ گیا تھا جس کی وجہ سے لال حویلی کے اندر پانی چلا گیا تھا پھر مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف جگہ سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک پرائیوٹ جگہ ہے جو ملک ارشاد جکھڑ ایک حیم معزز وہاں کے انہوں نے مطلب ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اپنا ذاتی پیسہ خرچ کر کے پبلک کے لیے مطلب وہاں پر ایک اچھی تفریق کے لیے جگہ بنائی ہے حویلی کا انشاءاللہ آپ کو چکر لگوائیں گے آپ کو ویزٹ کراتے ہیں میں بھی فرس ٹائم جا رہا ہوں تو انشاءاللہ اپنے جو ہم نے ویزٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اس کا بھی پتہ کریں گے تو جامپور بیسیکلی ایک تحصیل ہے ڈسٹرک راجنپور کی تو پنجاب کی دوسری بڑی تحصیل ہے تو انشاءاللہ اس کی میں بعد ڈاکومنٹری بنا کے اپلوڈ کروں گا ابھی ہم جائیں گے جو دو چار ہمارے کام ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے تو اینڈ تک رہیے گا ویڈیو انجوائے کریں تو آئیے چلتے ہیں ابھی جس میں اٹھا ہوں نین سے تو بس ریڈی ہو کے انشاءاللہ چلتے ہیں موسیقی 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 ہم یہ پہنچ چکے ہیں ٹریوال ایجنسی پہ تو آئیے چلتے ہیں موسیقی 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 جی فینلی لال حویلی پہنچ چکے ہیں ہم تو آئیے اندر کا آپ کو وزڈ کرواتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں بہت ہی پیارا یہ اس کا دیکھیں بودن ورک دروازہ بڑا پیارا اور اس پہ کام ہوا ہے بلکل آپ نے دیکھیں کیسے کاریگروں نے اس پہ محنت کی ہوگی اس کو تراشا ہوگا یہ بلکل اوریجنل لکڑی کا بنا ہوا ہے جی دیکھیں ابھی کیسے مطلب انداز میں صاف سترہ ماحول ہے اور ساتھ ہی مطلب بڑا پیارا ادھر سسٹم بنا ہوا ہے صفائی سترائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے اس کے لئے بھی حلیدہ سے مطلب سٹاف ہے جو ڈیلی بسنس پہ اس کی مینٹیننس وغیرہ سب کچھ دیکھ وال کا خیال رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر جگہ پہ آپ کو ڈیکوریشن کے لئے مطلب سامان ملے گا تو اندر کا جو تھا وہ لاکھ تھا گیڑ اور دوسرا جو مزے کی بات یہ تھی جو اس حویلی کی اونر ہیں وہ یہیں پہ نہیں رہتے لیکن انہوں نے پانچ چھے لوگوں کا سٹاف رکھ کے صرف پبلک کے لئے یہ وقف کر دیا ہے تو آپ ویڈ فیملی بھی ادھر آ سکتے ہیں یہاں کا ویزٹ کریں تو الحمدللہ بہت ہی زبردست ادھر ماحول ملے گا آپ کو یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے ساتھ میں دیکھیں گرینری صاف سترہ ماحول پھول وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے انہوں نے ایک ہی قسم کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مطلب قسم کے پھول ادھر اگائے گئے ہیں اور ہر دیوار دوسری دیوار سے ہر کارنر دوسرے کارنر سے تھوڑا ڈیفرنڈ ہے میں نے کچھ پکچر لی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا مطلب منٹین کر کے انہوں نے کیا ہوا ہے سسٹم یہ بلہ شبہ کوئی چھوٹا پراجیکٹ نہیں ہے تو یہ جامپور اور گرد نوا کے لوگوں کے لئے بہت ہی اچھی جگہ ہے گھومنے پھرنے کے لئے خاجہ صاحب آئے ہوئے ہیں آج ہماری طرف ہم نے ان کو ویزرڈ کریا ہے لال حویلی کا ماشاء اللہ ان کو بہت پسند ہے آپ لوگ بھی آئیں یہاں ویزرڈ کریں جامپور میں کالیش کے پاس ہے یہ جو موٹر بائک کا جو بڑا شوروم ہے سارے ان کے شور پر بڑا بھوڑ لگا ہوئے ہیں مین روڈ پر آپ لوگ آئیں ویزرڈ کریں پکچر بنائیں ویڈیوز بنائیں بہت اچھا ہے تو خاجہ صاحب اللہ علیہ ویلی کی کیا تاریخ ہے کس نے بنوایا تھا کیوں بنوایا تھا اور کب یہ مطلب کتنا سال ہو گئے یہ میں تو آج سن رہا ہوں اس کا یہ سن 2002 میں بنی تھی ٹھیک ہے اس کو 18 سال ہوئے اچھا ماشاء اللہ یہ سلاب آیا تھا یہ ساری ڈوب گئی تھی اس time لیکن اس کو پھر انہوں نے رینیو کیا جی رینیو کیا بہت محنت کے ساتھ نہیں نہیں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھ رہا ہوں میں بڑی محنت کی ہے ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے مطلب کیا ہے فیملیز بھی ادھر آ رہی ہیں تو یہ اس کا انہیں کون ان کو مطلب ان کرتے ہیں کس کی پراپرٹی ہے ملک شاہ جکھر صاحب ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنے شوق سے بنائی ہے یہ چیز یہاں پر چھے سار ملازم ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں صبح شان دن رات صحیح ہے ان کا مینٹیننس ہر چیز فائز ہترائی ہر چیز انہیں اپنے شوق سے بنائی ہے یہاں پر کوئی ٹکڑ بغیرہ کا نظام نہیں ہے پبلک پبلک پلیس ایک قسم کا زہبردہ کوئی حکومت کا کام نہیں ہے یہاں پر کسی کا کوئی انٹرپیار جی یہ آپ جب بھی آئیں تو الحمدللہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سید صاحب ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں لکڑی کا کام بھی انہوں نے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے اچھا ہے نا ماشاءاللہ اچھا شاہ صاحب وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ پکچر نہیں بنوایا ابھی تار یہ ہے میں دوست گیت کر رہا ہے یہ نیکس ٹام یہ ہے جی یہ ہے جی شاہی مسجد یہ ابھی لال حویلی کے بلکل پاس ہے تو یہ شاہی مسجد ہے جی یہ لال حویلی کے بلکل اپوزیٹ بنائی گئی ہے یہ بھی ملک کرشاہ صاحب کا عظیم کارنامہ ہے یہ بھی اتنا پیاری مسجد سبحان اللہ جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مدنی دائی بلے کی شاہ پہ تو یہ مولانا صاحب میرے پرانے دوست ہیں تو یہ خود اچھے انسان ہیں تو الحمدللہ ان کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو چار پانچ سال پہلے تو یہ چھوٹی سی لڑی پہ دائی بلے بیچا کرتے تھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے اپنا بیزنس بڑھا لیا ہے ابھی اچھی ماشاءاللہ بہت بڑی شاہ بنا لیئے انہوں نے تو ٹیسٹ لا جواب ہوتا ہے جب بھی آپ جامپور آئیں تو ضرور چکر لگائیں یہاں پہ ویزٹ کریں مولانا صاحب یہاں پہ دائی بلے مطلب جامپور میں لگاتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جی ہم پہنچ چکے ہیں سید محیب شاہ کے مزار پر یہ جامپور اور داجل کے درمیان میں آتا ہے بیسکلی یہ جامپور کے بلکل نزدیک ہی پڑھتا ہے اگر ہم داجل سے جا رہے ہیں جامپور پہنچنے سے پہلے ہمیں ایک محیب شاہ کے نام سے مطلب اسی مزار کے مناسبت سے ایک بستی کا نام ہے ہوئی پڑھتا ہے تو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں تو مطلب بچپن سے دیکھتے آئے ہیں یہی مزار تو آج سوچا کہ یہاں بھی چکر لگائیں گے ضرور اس دربار کا ویزٹ کریں گے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا شجر نصب ہے سید محیب شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ان کا شجر نصب ہے تو اندر آپ کو چکر لگائیں گے تو یہ ہے جی مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اللہ پاک بہتر جانے اس میں کیا مطلب صداقت ہے یا کچھ ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اندر چلتے ہیں جی میں ابھی فرس ٹائم جا رہا ہوں ماشاءاللہ جی بسم اللہ اچھا جی یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت مزار کو ڈیکروڈ کیا گیا ہے اوپر چھت کو اور ساتھ میں یہ دیکھیں گولڈن کلر کی جو مزار کے سائیڈ بنائی گیا اور ساتھ میں یہ اوپر گمبد ٹائپ بنایا گیا ہے یہ زبردست ہے اور اس میں جو مطلب تذین اور عیش کا کام کیا گیا ہے وہ دیکھنے لائک ہے یہ دیکھیں یہ مطلب نیچے جو ماربل لگی ہے وہ بھی زبردست ہے ابھی میں نام تو نہیں جانتا اور اس موقع پہ کوئی یہاں پہ مطلب جو دیکھ بال کرتے ہیں وہ بھی موجود نہیں تھا تاکہ ہم کو نام وغیرہ بتا سکتے ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ ان میں سے جو میرے خیال میں فسٹ آف آل جو ہے نا وہ مزار سید محیب شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے باقی یہ قرآن مجید بھی رکھا ہوا ہے الحمدللہ جائے نماز تو ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے تو ایکچلی ہم اس لیے آئے تھے ہمارا ایک دوست جو ہمارے ساتھ دوبئی میں رہتا تھا اس کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس کی قبر پر فاتح خانے کے لیے آئے تھے تو وہ اس کو اس دربار کی بلکل نزدیک ہی دفن کیا گیا ہے تو ہم وہاں پہ انشاءاللہ فاتح خانی کریں گے تو ہم نے سوچا چلو آپ کو دربار کا ویزٹ بھی کراتے ہیں ہم نے بھی پیلٹ نہیں دیکھا تو ہم بھی خود دیکھ لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بنائے گے تظین اور عیش اوپر سے دیکھیں نیچے تک زبردست جی دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی تو جن دوستو نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ وراغ میں تب تک اجازت دیئے جگہ دعوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا پیار اللہ حافظ